بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فینڈز آپ سب کیسے ہیں انساء اللہ خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ گاجر کی حلوے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں سردیوں کی موسم میں ہر گھر میں گاجر کا حلوہ بننا ضروری ہے اسے کھانا ہر کوئی پسند بھی کرتا ہے تو آج میں یہاں پر بہت آسان طریقے سے گاجر کی حلوے کی ریسیپی شیئر کروں گی آج میں یہاں پر بینہ ماوہ آپ بینہ کنڈنسٹ ملکے اسے بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار کا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہونے والا ہے تو اس ریسیپی کو اند تک ضرور دیکھتے رہیے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں گاجر کے حلوے کی ریسیپی گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے میں یہاں پر ایک کلو گازر لیا ہے جس کا چھلکا اتار کر میں نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور دیر سو گرام کے قریب ہمیں چینی چاہیے آپ چاہیں تو کنڈنسٹ ملکے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر چینی کا استعمال کروں گی یہاں پر ہمیں ایک کلو کے قریب دودھ چاہیے ایک کلو گازر میں ہمیں ایک کلو کا دودھ کا استعمال کرنا ہے اور ساتھی چار سے پانچ چمچے قریب ہمیں دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے یہاں پر میں نے دو سے تین چھوٹی لائچی کا موہ کھول لیا آپ چاہیں تو اس کا پاورڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی کاجو اور بادام سب سے پہلے ہم گازر کو گھیسیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں دودھ کو بوائل کر لینا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں دودھ کو ایک برطن پر نکال لیتی ہوں آج میں ہلوہ جو ہے بینہ ماوہ کے بنانے والی ہوں تو اس لئے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے دودھ کو پکانا ہے یعنی سکھانا ہے تو چلیے میں پہلے سٹوپ پر اسے رکھ لیتی ہوں اور پہلے ہم اسے اچھی طرح سے اوبلنے کے لیے چھوڑیں گے سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر تو لیجی فرنز اب جو ہے دودھ اچھی طرح سے کھولنے لگا ہے اب میں ہاں پر سٹوپ کا فلیم میڈیم ٹو لو پر کر لوں گی اور اس طرح سے چمات چلاتے رہوں گی ہمیں کیا کرنا ہے دودھ کو سکھانا ہے آدھی لیٹر ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اگر آپ اس طرح سے گازر کا حلوہ بنائیں گے تو آپ کو ماؤے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلی اسے میں اسی طرح سے چھوڑ دیتی ہوں تب تک ہم گازر کو گھیس لیتے ہیں جب تک ہمارا دودھ جو ہے ہاف کونٹیٹی ہونا جائے تو اس طرح سے ہمیں گازر کو گھیس لینا ہے تو لیجی فرنز میں نے گازر کو اچھی طرح سے گھیس لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سٹوپ کے طرف چلنا ہے پندرہ سے بیس میٹ ہو چکا ہے تو لیجی اب جو ہے دودھ بھی ہاف کونٹیٹی میں آگیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر میں نے اسے اچھی طرح سو بلنے کے لیے چھوڑا تھا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے میں سٹوپ سے باہر نکال لیتی ہوں اور اسی سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ایک کڑھائی رکھ لیتی ہوں کڑھائی کے گرم ہوتے ہی میں ہاں پر چار چمچے کے دیسی گھی ڈالوں گی ہلوہ ہمیں سا دیسی گھیس ہی بنایا ہے چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے فوراں گازر کو گھیس کر میں نے اسے گھی میں بھونا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے 8 سے 10 منٹ کے لیے گھی میں اچھی طرح سے گازر کو بھونیں گے جب تک ہمارا گازر ہلکا سا سوفٹ نہ ہو جائے تو اس طرح سے ہمیں چمچ چلاتے ہوئے بھوننا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر 10 منٹ کے لیے میں نے گازر کو اچھی طرح سے بھونا ہے گھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں گازر کتنا سوفٹ ہو چکا ہے اب میں ہاں پر ڈال دوں گی دودھ کو ہم نے پہلے ہی ڈال کر رکھا ہوا ہے ہاف کونٹیٹی کر کے تو اسے میں گازر پر ڈال لیتی ہوں گازر میں دودھ ڈالتے ہی گازر میں کلر پوری طرح سے چینج ہو جاتا ہے بلکل ہلکا سا کلر آئے گا تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے دودھ میں گازر کو پکانا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے ڈال لیچی پر دودھ میں گازر کو پکانا ہے جتنا دودھ پکتے جائے گا وہ اتنا ہی گاڑا ہوتے جائے گا اور ساتھ ہی ہمارا گازر بھی سوفٹ ہوتے جائے گا اب ہمیں گازر کو ہائی ٹو میڈیم فلیم پر دودھ میں پکانا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے اسی طرح سے ہم چمچ چلاتے رہیں گے بلکل بھی ہمیں چمچ ہٹانا نہیں ہے اسی طرح سے ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ دودھ جتنا سوکتے جائے گا اکڑھائی میں چپکنے کا ڈر رہتا ہے تو اس طرح سے ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے ایک بار اگر ہلوہ جل جائے تو آپ کے محنت پر پوری طرح سے پانی فیرے گئی اور ساتھ ہی ہلوے کا ٹیسٹ پوری طرح سے خراب ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کو چمچ چلاتے رہنا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسی طرح سے اسے پکائیں گے 20 منٹ کے بعد اب آپ دیکھیں کتنا سوک چکا ہے ہلوہ اب میں چینی ڈال لیتی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سا ڈرائ نٹس میں ہاں پر ڈال دوں گی اب ہمیں فلیم لو کر لینا ہے لو فلیم پر ہم اسے بھونیں گے اور بھی 15 سے 20 منٹ کے لیے اسی طرح سے ہمیں بھوننا ہے چینی ڈالنے کی وجہ سے چینی میلٹ ہونے لگتا ہے تو اس طرح سے پھر لیکویڈ فارم پر آ جائے گا لیکن ہمیں اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے بھوننا ہے جب تک ہلوہ جو ہے ایک بائنڈنگ فارم پر نہ جائے کڑھائی کو چھوڑنے لگے ہمیں اسے بھونتے رہنا ہے بلکل بھی ہاں پر ہمیں فلیم میڈیم یا فیر ہائی نہیں کرنا ہے لو فلیم پر ہی ہم اسے بھونیں گے اب میں یہاں پر ایک چمچے کریب دیسی گھی ڈال لیتی ہوں میں نے یہاں پر ہلوہ بنانے کے لیے اسی پانچ چمچ گھی کا ہی استعمال کیا ہے سالیڈ گھی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے لو فلیم پر اور بھی ہم بھونیں گے جب تک کڑھائی کو چھوڑنے نہ لگے ہلوہ تو ہمیں اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے بھوننا ہے گازر کا ہلوہ بنانے کے لیے آپ ہمیسہ فریز گازر کا استعمال کریں رسیلے گازر کا ہی استعمال کریں اسے کہنا گازر کا ہلوہ بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے بینا ماوہ بینا کنڈینسر ملکہ آپ صرف دودھ سے اس طرح سے ہلوہ بنا کر دیکھیں بہت ہی مزیدار کا ہلوہ بن کر تیار ہونے والا ہے میں ہاں پر ڈالنے والی ہوں کیوڑا واتر ایک چھوٹی چمچے قریب ڈالوں گی آپ چاہیں تو ڈالیں یا پھر آپ اسے بھی کر سکتے ہیں لیکن کیوڑا واتر ڈال کر آپ ایک بار ضرور دیکھیں آپ کا ہلوے کا ٹیسٹ بلکل ہلوہی سٹائل جیسے ہی آئے گا تو ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں تو لیجے فرنس اب جو ہے ہمارا ہلوہ بلکل تیار ہے گازر کا ہلوہ کڑھائی کو چھوٹنے لگا ہے بلکل ماوے دار آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کے ساتھ جو گازر پکا ہے نا وہ بلکل ایک ماوہ فلیور آئے گا آپ کو تو اس طرح سے آپ ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں تقریباً اسے بننے میں آپ کو ایک گھنٹے کے قریب ٹائم لگے گا لیکن بن کر جو تیار ہوگا گازر کا ہلوہ آپ کھا کر بہت ہی خوش ہو جائیں گے بلکل بھی آپ کو نہیں لگے کہ آپ نے اسے گھر پر بنایا ہے اب میں سٹوپ کو آف کر لیتی ہوں اور اسے میں سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا گازر کا ہلوہ کیسا بنا ہے تو فرنس اس گازر کے ہلوے کا ٹیکسٹر دیکھیں کیا دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے اس میں ہم نے ماوہ نہیں ڈالا ہے لیکن سچ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس میں میں نے ماوہ بلکل بھی نہیں ڈالا ہے صرف میں نے اسے دودھ سے پکایا ہے لیکن یہ دیکھنے میں بلکل ماوے در گازر کا ہلوہ بن کر تیار ہوتا ہے صرف یہ دیکھنے میں نہیں لگتا ہے اسے کھانے میں بھی آپ کو بلکل ویسا ہی لگے گا جیسا کہ آپ نے اس میں ماوہ کنڈنس رملی ڈالا ہے لیکن بہت ہی فلیور پھول ہمارا گازر کا ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے اسے آپ گرمہ گرم کھائیں یا پھر تھنڈا ہونے کے بعد کھائیں اگر آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کر لیتی ہیں تو پورا سردی آپ اس گازر کے ہلوے کو بینہ ٹرائے کیے نہیں رکیں گے ہر روز آپ اسے بنانے والی ہیں بہت ہی مزیدار کا گازر کا ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے تو فرنس اگر آج کی گازر کے ہلوے کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کی لئے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مر بھولیے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گی تو چلیے ملتے ہیں اکنے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ